خیل کے میدان سے اہم خبر ہے کپتان کومی کرکٹیم بابر آزم والڈ کپ سکارٹ کی سیلیکشن سے ناخش ہیں بابر آزم نے جو سکارٹ تگار کر کے دیا اسے رمیز رازہ نے بدل دیا ذرائع سے بتا رہے ہیں پی سی بی کے بابر آزم نے سکارٹ میں شرجیل خان فخر زمان فہیم اشرف عثمان قادر کا نام شامل کیا تھا جبکہ رمیز رازہ نے بابر کے دیئے سکارٹ کو تبدیل کر کے نئے نام اس میں ڈال دیئے پی سی بی ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے بلال اپڈیٹ کیجئے گا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ چیریز کے لیے اس میں جو ہے وہ کرکٹ کی دنیا میں کافی تنقید کا سامنا پڑھا تھا چیف سیلیکٹر کو بھی لیکن جو اندرونی کہانی ہے وہ اب سامنے آ چکی ہے ذرائع پی سی بی کے مطابق جو کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر آزم ہے وہ بھی ورلڈ کپ سکوٹ کی سیلیکشن سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں ذرائع پی سی بی کا کہنا ہے کہ کپتان بابر آزم نے جو سکوٹ پیار کر کے دیا اس کو جو نامزب چیئرمن پی سی بی رمیز لاجائیں انہوں نے بدل ڈالا بابر آزم نے اپنے سکوٹ میں شدیل خان فخر زمان فہیم اشرف اور عثمان قادر کا نام دیا تھا لیکن تینوں چاروں کرکٹرز کو ہی اس سکوٹ سے ڈراپ کر دیا گیا جبکہ فخر زمان اور عثمان قادر کو جو ہے وہ ریزرف کراڈیوں میں شامل کیا گیا جبکہ فہیم اشرف اور شدیل خان کو جو ہے وہ سکوٹ سے ڈراپ ہی کر دیا گیا اور ذرائع پی سی بی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تینوں کی ایک سالتے جو پرفارمس نہیں ہیں جبکہ رمیز لاجہ نے بابر کو دیئے اور سکوٹ کو تبدیل کر کے نئے نام ڈال دیئے تھے عاصف علی خوشدل شاہ آزم خان اور سوہیم مقصود ان کی جگہ اگر کوئی ٹورنمنٹ میں پرفارمس دیتا رہا تو پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا رمیز لاجہ نے بابر آزم سے مقالمے میں یہ کہا جبکہ بابر آزم نے رمیز لاجہ کے بنائے ہوئے سکوٹ پر اپنے ساتھی کے لاریوں سے بھی شکوا کیا جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سکوٹ بابر آزم نے منتخب کیا تھا اور جو چیف سیلیکٹر کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی ان کی اور جو رمیز لاجہ کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی اس سے کچھ مختلف سکوٹ جو ہے وہ گزشتہ روز چیف سیلیکٹر محمد وسین نے اس کا اعلان کیا جس سے جو کرکٹ کے دنیا میں جو شائکین ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو ناخوش ہیں ہی ہیں لیکن جو کپتان قومی کرکٹ ٹیم ہے جنہوں نے ریڈ کرنا ہے اس ٹورنمنٹ میں اس ورلڈ سپ میں قومی کرکٹ ٹیم کو اور سلجنے کی بجائے مزید اُلجتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بلال شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا